اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنت دائمت علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودت فی القربا اجیاء محترم ماہ ذلحجہ اور ماہ ذلحجہ کا غمگین ترین دن و دن جو منصوب ہے شہادت مسلم ابن عقیل سے نو ذلحجہ کا دن اور اس دن دنیا بھر میں شیعان حیدر کرران شہادت مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی علیہ کی مجلس کو برپا کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کو اس مجلس کو برپا کرنا چاہیے کیونکہ مسلم پر رونا مسلم پر گریہ مؤمن کے ایمان کی نشانی ہے اور بڑے بڑے علماء اپنی معتبرترین کتب میں جس حدیث کو درج کر گئے یہاں تک کہ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو حدیث مستفید قرار دیا مستفید وہ حدیث جو کسرت سے نقل ہو لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے اس کو حدیث متواتر تو نہیں کہا جاتا لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے نقل کیا تو حدیث مستفید میں گوارد ہوا کہ ایک دن جب ایک مکالمہ جب ایک گفتگو جاری تھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے مابین تو اس وقت مولا نے سوال کیا اپنے بھائی عقیل کے بارے میں اتو حب و عقیلن یا رسول اللہ کہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں ابھی میرا موضوع گفتگو یہ نہیں کہ شخصیت عقیل کیا ہے بہت سے نادان بہت سے بے خبر بعض وقت ممبر سے کہن عقیل ابن عبی طالب لزوان اللہ علیہم میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو علی کرنا ہوا وہ ہمارا بھی نہیں ہے اور عقیل چھوڑ کر چلے گئے تھے معاویہ کے پاس خدا ان لوگوں کو عقل اتا کرے خدا ان لوگوں کو متعلق کرنے کی توفیق دے خدا ان لوگوں کو ہدایت دے مقام عقیل سے نعاشنا ہے عمیر المؤمنین صلی اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتو حب و عقیل آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول ختمی مرتبت افضل البشر علی الاطلاق بعد اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے بعد روی زمین پر افضل ترین ہستی تمام انبیاء سے افضل تمام مرائکہ سے افضل تمام عائمہ سے افضل جس سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں اس ہستی کے یہ جملے ہیں اینی احب عقیلا حبین میں عقیل سے دو طریقوں سے محبت کرتا ہوں دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہوں یعنی عقیل سے محبت کرنے کی ایک نہیں دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل لحب عبی طالب لہو عبو طالب صلی اللہ علیہ عقیل سے محبت کرتے تھے جب قہد صالح ہوئی ہے خوشک صالح ہوئی ہے اور رشتہ تار آ کر عبو طالب کے پاس کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو تخصیم کر دیجئے حضرت حمزہ آیا اور دیگر بھائی آیا حضرت عباس وغیرہ کہ اپنے بچوں کو ہمیں دے دیجئے اور کسی نے جعفر کو لے لیا کسی نے طالب کو لے لیا تو وہاں حضرت عبو طالب نے کہا عقیل کو میں کسی کو نہیں دوں گا عقیل کو میں اپنے ساتھ رہوں عقیل سے ایک عجیب محبت ہے عبو طالب صالح اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی جملہیں تو عقیل سے ایک خاص محبت تھی حضرت عبو طالب کو تو چونکہ عقیل سے محبت ہے عبو طالب کو عبو طالب کی محبت کو نبی اکرم نے اپنی محبت کے لئے معیار قرار دیا اور اس حدیث کو نقل کے علام مجلسی نے حدیث مستفیض بھی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ حدیث دلیل ہے ایمان ابو طالب کے لیے کیوں کیونکہ رسول اپنی محبت کے لیے معیار ایک معیار قرار دے رہے ہیں ابو طالب سلام اللہ علیہ کی محبت کو یہ ایک دلیل دوسری دلیل وہ دلیل عجیب ہے یاد رکھئے مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی سالے جب سن ساٹھ ہجری میں کوفہ پہنچے ہیں نوز الحج یعنی محرم سے ایک ماہ قبل کی بات ہے یہ آشورہ سے ایک ماہ قبل کی بات چھادت ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی قد ذرف علی الاربعین ثمرات الاعواد میں خطیب حاشمی حسینی نے یہ جملے نقل کی ہیں قد ذرف علی الاربعین چالیس کے قریب انتالیس اٹیس انتالیس یہ عمر تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ولادت جو ہے وہ انیس یا بیس ہجری میں مسلم ابن عقیل کی ولادت چالیس سال تب بھی بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے تقریباً نو سال یا آٹھ سال بعد ان کی ولادت ہے رسول نے مسلم ابن عقیل کی شہادت ولادت سے نو سال قبل یہ جملے کہیں یعنی بھی مسلم دنیا میں نہیں آئے اور رسول یہ فرما رہے ہیں پہلی دلیل عقیل سے محبت کی ابو طالب محبت کرتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّتِ وَلَدِكُ اللہ اکبر عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو تیرے بیٹے کیونکہ خطاب مولا متقیان سے تیرے بیٹے حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا چونکہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے اللہ اکبر اس لیے بھی میں عقیل سے محبت کرتا ہوں یعنی عقیل کے شرف دونوں طرف سے باپ محبت کرتا ہے بیٹے سے عقیل سے تمہیں محبت کرتا ہوں اور ایسے بیٹے کا باپ ہے جو حسین کی محبت میں مارا جائے تمہیں محبت کرتا ہوں اللہ اکبر کیا مقام عقیل ہوگا اور یہاں سے جب دلیل سمجھ میں جس طریقے سے ایمان ابو طالب کے لیے دلیل بنایا گیا اس حدیث کو اسی طریقے سے عظامت مسلم ابن عقیل کے لیے دلیل یہ حدیث ہے بڑے بڑے خطوا کے بڑے بڑے علماء کے جملے ہیں کہ مسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہترین حدیث ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عقیل کا بیٹا مسلم تیرے بیٹے حسین کی محبت میں شہید کیا جائے اس کے بعد کیا فرمایا دوسری ایک اور دلیل عظامت مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے فرمایا تدمعوا علیہ عیون المؤمنین جو مؤمن ہوں گے وہ عقیل کے بیٹے مسلم پر گریہ کریں مؤمنوں کی آنکھیں گریہ ہوں گی مسلم ابن عقیل پر مسلم ابن عقیل پر ملائک مقربین درود بھیجیں گے ایک معنی یہ ہے ایک معنی عجیب معنی بیان کیا مقتل نگاروں نے اور بعض جو ہے نکتے کی طرف متوجہ ہونے والے مدققین نے آکے عقیل کہ بیٹے مسلم ابن عقیل کی مظلومیت یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کا نماز جنازہ على ظاہر نہیں پڑا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ مسلم ابن عقیل کے نماز جنازہ کو عدا کریں یہ معنی ہے تسلی علیہ الملائکت المقربون کا یہ عظامت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ یہ مسلم ابن عقیل کا جنازہ اس طریقے سے پڑا رہا تو اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے روانہ کیا یہ جملے دو جملے جب رسول نے کہے کہ تدمعوا علیہ عیون المؤمنین وتسلی علیہ الملائکت المقربون فبکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلک بلک کے اللہ کے رسول رونے لگے وقال اور اس کے بعد یہ جملہ کہا میں اپنے شکوہ میں اپنی شکایت بارگاہ عزدی میں رکھتا ہوں کہ میری عطرت کے ساتھ میرے بعد کیا ہوگا میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی تھی رسول نے مودت کو طلب کیا کہا میری عطرت سے محبت کرو مجھے مودت چاہیے جس نے مودت کو طلب کیا تھا اس کی عطرت پر ظلم ڈھایا گیا ستم ڈھایا گیا مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی علیہ شیخ محمد حسین اسفہانی نے عظمت کو بیان کرتے ہوئے اشعار لکھے ان کا دیوان دیوان کمپانی موجود ہے اس میں یہ اشعار ان کے موجود ہیں مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہے اس کی پاکیزگی اس کی طہارت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ مسلم سفیر حسین ہے مسلم کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلم عزت اور جلالت کی کان سے نکلنے والے پیغام کا پیغامبر ہے مسلم قاصد حسین ہے مسلم سفیر حسین ہے مسلم حسین کا بھروسہ ہے مسلم حسین کے اس جملے کے مطابق جب حسین ابن علی نے خط لکھا اوفے والوں کو فَإِنِّي بَاعِثٌ إِلَيْكُمْ أَخِيمِ اپنا بھائی بھیجرا وَالثِقَتِي الثِقَتِي کو اگر انسان سمجھ جائے عظامت مسلم معراش میں نظر آتی ہے وَالثِقَتِي يعنی میرا بھروسہ ہے یہ نہیں کہا مسلم ثقتون ممتدہ خبر نہیں ہے وَالثِقَتِي مُضَاف اور مُضَافِلِي ثِقَتِي میرا بھروسہ جو حسین کا بھروسہ ہو اللہ اکبر اس کی عظامت کو سمجھنا ہماری لئے ممکن نہیں جیسے حسین اپنا بھروسہ گئے اس کے بعد خط لکھا میرے پاس مجال نہیں میں خط پڑھوں اِنْ كَتَبَا نَا أَقْدِمُ عَلَيْكُمْ اگر مسلم نے لکھا تمہیں آؤں گا حسین کا جانا ڈیپینڈ کرتا ہے موقوف ہے مسلم کے اکے کرنے پر اگر مسلم نے لکھا کہ حسین ابن علی آئی ہے تو حسین جائیں گے ورنہ حسین نہیں جائیں گے اللہ اکبر مقام مسلم ابن عقیل اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَمْ شُجَاعٍ ذَهْبَتْ قُوَاهُ وَذَابَ قَلْبُهُ اِذَا رَآہُ کتنے ایسے بہادر ہیں کتنے ایسے سورما ہیں جن کو جب مسلم کے سامنے لائے جاتا تھا مسلم کو دیکھتے ہی ان کا پتہ پانی ہو جاتا تھا ان کا دل بگل جاتا تھا بلکل ساری ان کی بہادری نکل جاتی تھی مسلم ابن عقیل کوش ہو جا ہے جنگ سفین میں میمنے پر امیر المؤمنین نے مسلم ابن عقیل کو قرار دیا حسین حسین کے ساتھ میمنہ جس کے حوالے کیا جائے وہ کوئی چھوٹا سورما نہیں جس پہ نگاہ علی ابن عبی طالب کوئی چھوٹا سورما نہیں تو ایسا بڑا بہادر ہے لیکن متیع ہے اطاعت یہ کہہ سکتے تھے میں آپ کے ساتھ چلوں گا میری تلوار بڑی شمشیر برہ میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کسی اور کو کہا ستنا اطاعت مسلم بہادر ترین ہے مسلم کوفہ پہنچے مسلم کو حکم تب وہی رکھنا ہے حسین کے حکم کی اطاعت جو اتنا بہادر ہو جس کو دیکھ کے بڑے بہادر ڈر جاتے ہیں کوفہ سے آرام سے نکل بھی سکتا تھا جب دیکھ لیا کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو چلے گاتے لیکن چونکہ حکم تھا حسین کا کہ وہی رکھنا ہے مسلم ابن عقیل حسین کی حکم کا ایسا مطیب وہی پر رہے چار ہزار افراد مسلم کے گھر کے گھر پہرہ دیتے ہیں یہ مظلمیت ہے مسلم ابن عقیل کی اور یہ عبرت ہے انسان جب دولت کا پجاری بن جائے انسان جب پیسے کے پیچھے بھائے تو حسین ابن علی کے سفیر کو تکو تنہا چھوڑ دیتا ہے مسلم کوفے جب پہنچے ہیں چار ہزار افراد پہرہ دار ہیں لوگ لڑ رہے ہیں کہ آج مسلم میرے گھر پہ مہمان ہوں گے کہتا ہے صبح میرے پاس ہے کہتا ہے دوپہر میرے پاس کہتا ہے رات کے کھانا میرے پاس ہے لیکن جب ناماز ادا کی ہے مسلم ابن عقیل نے مطالب بہت سے میرے ذہن میں سو اقمطالب کا امبار ہے جو بیان کرو لیکن یہ ہے کلپ کیسے مسلم سے لے کیسے ویدا ہوا کیسے سفر وہ سب بات ہے مسلم ابن عقیل ذلحج کے جو روزے ہیں وہ سارے روزے رکھے اور نو ذلحج جو معرفہ مسلم ابن عقیل روزے سے ہیں روزے میں خطبہ بھی دے رہے ہیں روزے میں لوگوں کو حسین کی طرف بلا بھی رہے ہیں سارے دن کا تھکا ہارا مسلم سارے دن کا تھکا ہارا مسلم جب نماز مغرب پڑھانے کھڑا ہوتا ایک خلق کثیر ایک جمع کثیر ہو جب میں غفیر مسلم کے پیچھے لیکن دولت نے درہموں نے اشرفیوں نے درانیر نے ایسے خریدا لوگوں کو کہ مغرب کی نماز ختم ہوئی آدھے زیادہ لوگ غائب ہو چکے تھے عشاء کی نماز جب ختم ہوئی تو پیچھے کوئی موجود نہیں تھا اکیلا مسلم ابن عقیل پراشوب زمانہ لوگ مسلم کو تنہا کر چکے چلتے چلتے مسلم ابن عقیل اس نیک بخ اس محبے حسین ابن علی کے گھر کے قریب پہنچے جس کا نام تھا توعہ توعہ نے تاریخ میں اپنے نام کو سنہری حروف سے لکھوا لیا توعہ نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ جو ہے ایک شخص دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہے تو توعہ نے کہا میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی اجنبی میرے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے یہ جملہ مسلم ابن عقیل نے سنا تو فوراں کہا دیوار سے ہٹے حضی نہیں ہے مالک دیوار سے ہٹے اور کہا کہ گھر وہ جائے جس کا گھر ہو جو پردیس میں ہو جس کا پورے شہر میں کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے غربت مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی توعہ چڑپ گئی یہ حیران ہو یہ پریشان ہو یہ کون ہے آپ کون ہیں کہا میں سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ہوں اکیلا رہ گیا ہوں محبہ محبت قل لا اسألوکم علیہ اجرا اللہ المودت فی القربہ اس مودت کا حق اگر کسی نے عدا کیا اس پورے کوفہ میں توعہ ہے جس نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا کہ بھلے سارے منکر مودت بن جائیں میں مودت کا ثموت دوں کی آئیے یہ آپ ہی کا گھر ہے میں آپ کی کنیز ہوں مسلم ابن عقیل کو بلایا توعہ کہتی میں ساری رات نگرانی کر رہی تھی مسلم کی آنکھ ایک مختصر سے وقفے کے لیے لگی اور اس کے بعد بیدار تھے مسلسل عبادت میں شب گزر رہی میں نے آکر کہا کہ مولا آپ سوچیں نہیں آپ آرام نہیں کرتے میں جملہ کیسے پڑوں مجھے نہیں معلوم کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے جب میری آنکھ لگی تھی میں نے اپنے چچا امیر المؤمنین کو خواب میں دیکھا کہا کہ مسلم تم نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے اللہ اکبر مسلم تم نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے یہ وہ جملہ تھا جس جملہ نے توعہ کو چونے پر مجبور کر دیا مسلم تو اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں تھوڑی دیر میں جیسے ہی وقت سہر قریب آیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی کسی نے خبر کر دی کہ مسلم ابن عقیل توعہ کے بیٹے بلال نے خبر کر دی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں محمد ابن اشعس اشعس جعودہ بنت اشعس اشعس جو ہے جعودہ کا باپ جعودہ کا بھائی ہے محمد یہ پورا خانوادہ لعنتی خانوادہ ہے ملعون خانوادہ معصوم کا ارشاد ہے لعنت اس خانوادے کی نسلوں میں سفر کرتی ہے باپ ملعون قتل امیر المؤمن میں شریک بیٹی ملعون قتل امام حسن میں شریک بیٹا ملعون قتل حسین ابن علی اور قتل مسلم ابن عقیل میں شریک پہنچا ایک پورے دستے کو لے کرا فوراں مسلم گھر سے باہر بی بی نے توعا نے کہا کہ مولا آپ ادھر ہی رہی ہے کہا کہ نہیں یہ میری غیرت کا معاملہ ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر پر کوئی آن چاہتے اللہ اکبر مجھے نہیں معلوم کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کشوے دیکھا ہوگا لوگ خیموں کی طرف روانہ ہو رہے تھے مسلم نے قیل باہر ہے جنگ کرنا شروع کی وہ دو سو اٹھائی سو بندے یا بعض روایت کے مطابق سترسی بندے لے کر آیا تھا مقتل کا جملہ ہے میں خطابت نہیں کر رہا کہ مسلم لوگوں کو اٹھا کر ایسے پھیک رہے تھے جیسے کسی چھوٹے سے کنکر یا کسی پتھر کو اٹھا کے پھیک دے جاتا اور دیوار سے اوپر پھیک دے تھے لوگ دیوار سے اوپر جائے کر دے تھے کیا شجاعت تھی کیا بہادری تھی محمد ابن اشعس نے قاسد بھیجا ابن زیاد ملعون کی پاس کہا کہ مجھے اور افراد بھیجو اور نفری بھیجو ایک ہزار کا دستہ بھیجو اس نے کہا میں نے تمہیں ایک بندہ لینے بھیجائے تم سترسی بندے لے کر گئے تھے اس نے جواب میں کہا تم نے مجھے کسی سبزی فروش کسی بقال سے لڑنے نہیں بھیجائے یہ خاندان بنی حاشم کا خون ہے یہ حسین ابن علی کا چاچہ زاد ہے یہ عقیل کا لادلہ ہے یہ ابو طالب کی نصول میں سے ہے ایک ہزار افراد آئے کوئی مقابلہ نہیں کار پارا مسلم ابن عقیل کا چالاکی سے ایک گڑھا کھودا گیا اس میں گھاس پوس بچائے گی مسلم کو آگے بلایا گیا مسلم جب گھڑے میں گرے ہیں عجرکم علی اللہ تاریخ کا جملہ ہے جو باس ہوتے چھوٹے چھوٹے باس جن کے سروں پر آگ لگی ہوئی تھی وہ مسلم کی اس گھڑے میں پھیکا جا رہا تھا زندہ زندہ مسلم کو جلانے کی کوشش کی جا رہی تھی پچھر لوگ مار رہے تھے تیر لوگ مار رہے تھے ایسے میں ایک حمران نامی حمران یا بکر یا حمران ابن بکر اس قسم میں کوئی نام ہے اب زہر میں نہیں ہے میرے اس نے آگے بڑھ کے تلوار ماری مسلم ابن عقیل کا اگلا ہوت اوپر سے لے کر اندر تک کٹ گیا بری طریقے سے مسلم کو اسی عالم میں جھکڑا گیا اور لے جایا گیا دربار کی طرف رستے میں لوگوں نے دیکھا مسلم بلک بلک کے رو رہے ہیں عجرکم علی اللہ کسی نے مسلم ذکا کے مسلم میں نے بھی شیر پڑھا تھا محمد حسین کھمپانی اسفہانی کا وَكَمْ مِن شُجَاعِنْ ذَهَبَتْ قُوَاهُ وَذَابَ قَلْبُهُ اِذَا رَاهُ کتنے بہادر ایسے ہیں جن کا پتہ پانی ہو جاتا ہے مسلم کو دیکھتے ہیں جن کے سینوں میں دل نہیں رہتا مسلم کو دیکھتے ہیں آج مسلم بلک بلک کے رو رہا ہے نرغے آدھا میں گرفتار جا رہا ہے سر جھکا ہوا ہے رو رہا ہے کسی نے پوچھا مسلم ڈر گئے رو رہے ہو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ڈر گیا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ علی کی بیٹی زینب حسین کے ساتھ مدینہ سے نکل چکی ہے غربت علی جو اولاد علی پر گریہ کر رہے ہیں مسلم مسلم کو کسی چیز کا خوف نہیں سوائے اس چیز کے کہ حسین کو خط لکھ دیا ہے حسین نکل چکے ہیں عجرکم علی اللہ جیسے ہی مسلم دربار میں وارد ہوئے مقتل کا جملہ ہے کسی نے کہا سلم علی الامیر امیر کو سلام کرو مسلم ابن عقیل نے روتے ہوئے کہا مالی غیر الحسین امیر میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں باز خطبہ پڑتے ہیں مجھے نہیں معلوم شاید کسی مقتل میں بھی ہو یہ جملہ بھی مسلم ابن عقیل کا زبان حال ہے امیری حسین ونعم الامیر حسین میرا امیر ہے اور کیا کمال کا امیر ہے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا گیا گفتگوہی تفصیلی پانی کو طلب کیا میں مختصر کر رہا ہوں تین مرتبہ مسلم ابن عقیل کے لیے پانی لائے گیا ہے تین مرتبہ جب پانی لائے گیا جیسے ہی ظرف آب کو موں سے لگاتے تھے وہ خون وہ کٹا ہوا ہوت وہ اندر تک کٹا ہوا حصہ پورا آب مضاف ہو جاتا تھا جب آب مضاف ہوا پانی مضاف ہوا مسلم چھوڑ دے دوسرا پانی تیسرا پانی میں کہوں گا مسلم آپ کی قسمت پھر بھی اچھی ہے تین مرتبہ پانی طلب کیا پانی ملا تو صحیح دختر رسول کا بیٹا نواسہ رسول حسین ابن علی کربلا میں چڑپتے ہوئے کہہ راتا واللہ لقد تفتت کبیدی من العتش خدا کی قسم میرا جگر عتش سے ریزہ ریزہ ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کوئی پانی لے کے کوئی پانی لے کے دینے والا نہیں تھا کوئی حسین کی پیاس کو بجانے والا نہیں تھا مسلم کے لئے تین مرتبہ پانی لائے گئے لیکن تینوں مرتبہ پانی مضاف ہو گیا پانی مخلوط ہو گیا خون سے مسلم نے کہا لگتا ہے اس دنیا کا پانی اب میری قسمت میں نہیں اس داستان کربلا کا آغاز ہی پیاس سے ہوا ہے ابن زیاد ملعون کی حکم پر لے جایا گیا قصر کے اوپر لوگ منتظر تھے شاید مسلم کو جلاوطن کیا جائے گا شاید زندان میں ڈالا جائے گا لیکن اچانک ہی کسی نے دیکھا کہ قصر کے اوپر سے مسلم کو پھیکے جانے کی تیاری ہو رہی ہے جب وہ جلاد قریب آیا تلوار لے کے قتل کرنے تو پیچھے ہٹ گیا اس کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ گیا کہ خبردار جو تم مسلم کی طرف بڑھا یہ میری نسل ہے یہ میری ضروریت ہے چلا آگے اسے چھپا دیا گیا اس واقعے کو کہیں نقل نہ کرے ایک اور شخص آیا اس نے رسول اللہ کی بھی حیاء نہ کی رسول اللہ سامنے آنے کے باوجود بھی اس نے جب سر مسلم پر وار کرنا چاہا مسلم نے وہی سے اشارہ کیا دار العمارہ سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ آیات میں ہے کہ وادی زرود زرود ایک جگہ کا نام ہے حسین ابن علی کرشی پر بیٹھے تھے اچانک ہی کھڑے ہو گئے کہنے لگے وہ علیک السلام یا اخی اے میرے بھائی تجھ پر سلام ہو پوچھا جینب کبرہ نے ماجرہ کیا ہے یہ کس کو سلام کیا اپنی انگلیوں کے مابین دکھایا جینب دیکھو مسلم کی گردن پر تلوار ہے قصر سے پھیکا جا رہا ہے عزادار الشاعر نے عجیب مزرہ باندھا ہے عجیب شعر سید روہ ہندی رحمت اللہ علیہ نے انتقوے ولم تبک الباقیات اے مسلم ہم نے سنا جب بھی کائنات سے کوئی جاتا ہے کوئی شہید ہوتا ہے تو اس پہ رونے والیاں روتی ہیں گریہ کرنے والیاں گریہ کرتی ہیں کوئی نہ کوئی ماں بہن بیٹی گریہ کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم نے سنا جب مسلم کا سر دارالعبارہ سے گرا ہے زمین پر مسلم کے سر کو جب قلم کیا گیا تو کوئی مسلم پہ رونے والا نہیں تھا کوئی رونے والی عورت آگے نہیں بڑی کوئی ماں بہن بیٹی آگے بڑی جس نے مسلم پر گریہ کیا ہو کوفے والیوں میں کوئی ایسی نہ تھی جس نے مسلم پہ گریہ کیا ہو اے مسلم اگر کوفہ میں کسی نے آپ پر گریہ نہیں کیا تو اے مسلم آپ کی قسمت عجیب ہے علی کی بیٹی زینب کبران وادی زرود میں گریہ کیا عجرکم علی اللہ آخری جملہ جیسے ہی خبر شہادت مسلم حسین کو ملی بڑے عجیب طریقے سے راوی نے آگر کہا مولا میں جب کوفہ سے نکلا نہ جانے حسین ابن علی نے جملے کیسے سنے ہوں گے کہا مولا جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم اور حانی ابن عروہ کے قدموں میں رسی باندھ کے گلی گلی گسیٹا جا رہا تھا یہ سننا تھا حسین نے مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلایا اپنی گود میں بیٹایا اور اس کے بعد پیار کرنا شروع کر دیا بھتیجی ہے یتیمہ ہے سمجھ گئی خاندان آل محمد کی بیٹی ہے کہنے لگی چاچا جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں عداداروں کانوں میں بالیاں حسین نے پہنائی بعد مقاتل میں یہ جملے ذکر ہیں بالیاں منگوائی حمیدہ کے کانوں میں ڈالی یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے یتیموں کو پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے لیکن اللہ اکبر حسین کی لادلی بیٹی سکینہ کبھی تماشے لگتے تھے چہرے پر کبھی کانوں سے در چھینے جاتے تھے حسین کی بیٹی آواز بھی سنتی ہے تو یا بنیہ کی آواز لیکن ایسے بدن سے جس بدن پر سر موجود علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمون اول محمد ایم مقلبین ینقلبون آل اللہ تجھے باستہ محمد آل محمد کا ہمیں عزاداران مسلم ابن اخیل میں قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ